اور اب میں ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے حالات اور واقعات گوشت گزار کرتا ہوں آپ کا نام برہ تھا والد کا نام جہش اور والدہ کا نام امیمہ تھا جو عبد المطلب کی صاحب زادی تھی اس طرح سیدہ زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپی کی بیٹی تھی امیمہ عبداللہ کی حقیقی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی تھی سیدہ زینب اسلام اور ہجرت کے اعتبار سے السابقون الاولون میں شامل ہیں یہ بات واضح طور پر معلوم نہیں ہو سکی کہ آپ کی والدہ امیمہ نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں ایک روایت کے مطابق اسلام قبول کر لیا تھا لیکن دوسری روایت میں ہے کہ نہیں کیا تھا آپ رضی اللہ عنہ کا نام برہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے زینب رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کے مو بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام سیدنا زید بن حارسہ کے نکاح میں تھی چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی ذات بہن بھی تھی اور عرب کا دستور یہ تھا کہ آزاد کردہ غلاموں کو اپنے لیے شرم کا باعث سمجھتے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارسہ کا پیغام دیا تو سیدہ زینب اور ان کے بھائی نے صاف انکار کر دیا اس پر قرآن حکیم کی یہ آیت نازل ہوئی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِّنِ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہ جائے اور جو کوئی اللہ تعالی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ بڑی واضح گمراہی میں جا پڑا اس آیت کے بعد یہ دونوں راضی ہو گئے اور اللہ کے حکم کے مطابق زینب کا نکاح زید سے ہو گیا نکاح تو ہو گیا لیکن سیدہ کے دل میں وہ نہ اتر سکے اس لیے اکثر گھر میں لڑائی رہتی آپس میں نہ بنتی زید ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زینب کی بے رخی کا گلہ کرتے عرض کرتے میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں لیکن آپ منع فرما دیتے فرماتے اس نے تمہیں میری خاطر قبول کیا ہے اس لیے اب چھوڑنا اچھی بات نہیں ہوگی مجھے اپنے خاندان میں ندامت اور شرمندگی ہوگی یہ سن کر زید چپ ہو جاتے مگر یہ جھگڑا ختم نہ ہوا تب انہوں نے طلاق دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ زینب رضی اللہ عنہ کی دل جوئی اس طرح ممکن ہے کہ میں خود اس سے نکاح کروں لیکن جاہلوں اور منافقوں سے آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ لوگ یہ تانہ دیں گے کہ اپنے موں بولے بیٹے کی بیوی کو گھر رکھ لیا یعنی اس سے نکاح کر لیا حالانکہ لے پالک کسی طرح بھی بیٹے کے حکم میں شامل نہیں عرب میں مدت سے ایک برا دستور چلا آ رہا تھا یہ کہ اگر کسی کو موں بولا بیٹا بنا لیتے تو اس کی طلاقی آفتہ بیوی سے نکاح کرنے کو حد درجے برا خیال کرتے تھے اللہ تعالی نے چاہا اس بری رسم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور عمل سے ختم کر دیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بزریہ وحی اطلاع دی گئی کہ زید کے طلاق دینے کے بعد زینب آپ کے نکاح میں آئیں گی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے موں بولے بیٹے کی بیوی کا وہ حکم نہیں ہے جو حقیقی بیٹے کی بیوی کا ہے آخر ایک دن زید نے آ کر آپ کو بتایا کہ اس نے تنگ آ کر زینب کو طلاق دے دی ہے یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے جب سیدہ زینب کی عدت پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ہی کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور زینب کو آپ کے لئے نکاح کا پیغام دیں اس سے آپ کا منشاہ یہ تھا کہ یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے جو کچھ ہوا ہے وہ زید کی رضا مندی سے ہوا ہے سیدنا زید آپ کا پیغام لے کر زینب کے گھر گئے اور دروازے کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو گئے اگرچہ ابھی پردے کا حکم نہیں ہوا تھا ان کا اپنا بیان ہے کہ میرے دل میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی عظمت بیٹھ گئی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزاعت خود ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے یہ ان کا تقوی تھا انہوں نے کہا اے زینب تمہیں بشارت ہو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف بھیجا ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام لائے ہوں اس پر زینب نے جواب دیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک میں اپنی رب سے مشورہ نہ کر لوں مطلب یہ تھا کہ استخارہ کر لوں پھر بتاؤں گی چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ اسی وقت اٹھیں اور نماز کے لئے گھر میں جو جگہ بنا رکھی تھی وہاں جا کر استخارہ کیا ادھر اللہ تعالی نے وہی نازل فرمائی کہ ہم نے آپ کا نکاح آسمان پر کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ اطلاع سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو دی گئی آپ نے اسی وقت سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا اس اطلاع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں داخل ہو گئے اور فرمایا تمہارا نام کیا ہے سیدہ نے فرمایا بررہ ہے آپ نے بررہ کی بجائے زینب نام تجویز فرمایا اس نکاح کا ہونا تھا کہ منافقین باتیں بنانے لگے وہ تو ایسے موقعوں کی تار میں رہتے تھے چنانچہ کہنے لگے پیغمبر ایک طرف تو کہتے ہیں کہ بیٹوں کی بیویوں سے نکاح حرام ہے اور دوسری طرف خود اپنے بیٹے کی عورت سے نکاح کر لیا حق تعالی شانہو نے ان بد باطنوں کے رد میں آیت خاتم النبیین نازل فرمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے اللہ تعالی کی طرف سے اس وضاحت کے بعد ان منافقوں کے موہ بند ہو گئے سیدہ رضی اللہ عنہ کا نکاح مدینے میں تین ہجری میں ہوا ایک روایت چار ہجری کی بھی ہے بعض حضرات میں پانچ ہجری بھی لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد ولیمے کا بھی احتمام کیا جنانچہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کے ولیمے میں اس قدر احتمام سے کام نہیں لیا جتنا سیدہ زینب کے ولیمے میں فرمایا ایک بکری زباہ فرمائی لوگوں کو دعوت ولیمہ دی انہیں پیٹ بھر کر گوشت اور روٹی کھلائی لوگ کھا کر چلے گئے لیکن کچھ بیٹھے باتوں میں لگے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے تو انہیں کچھ نہ فرمایا لیکن وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ وہ سمجھ جائیں اور سیدہ آئشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک بات دی پھر تمام ازواج متحرات کے حجروں میں تشریف لے گئے سب کو سلام کیا سب نے آپ کو مبارک دی بلاخر وہ لوگ بھی اٹھ کر چلے گئے ان کے اس قدر تاخیر سے جانے پر آیتِ ہجاب نازل ہوئی اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر پردہ لٹکا دیا اور لوگوں کو گھر کے اندر جانے کی ممانت ہو گئی سیدہ کے نکاح کی چند خصوصیات بھی سن لیں جاہلیت کی یہ رسم کہ متبنہ حقیقی بیٹے کا حکم رکھتا ہے مٹ گئی اسلامی مساواد کا شاندار اظہار ہوا آزاد کردہ غلام اور آقا کا فرق ختم ہو گیا اس نکاح میں پردے کا حکم نازل ہوا نکاح کے لئے وحی آئی یہ نکاح آسمانوں پر ہوا سورہ احزاب کی آیت سنتیس سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی اس بنا پر سیدہ زینب دوسری بیویوں پر فخر کیا کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تو تمہارے گھر والوں نے زمین پر کیے جبکہ میرا نکاح میرے رب نے ساتوں آسمانوں سے اوپر کیا صدیقہ کائنات سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ کسی عورت کو دیندار اور اللہ سے ڈرنے والا اور سچ بولنے والا نہیں پایا ان سے زیادہ سیلہ رحمی کرنے والا اور صدقہ خیرات کرنے والا کسی کو نہیں پایا وہ محنت کر کے صدقہ کرتی تھی تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدہ زینب کی بہت خاطرداری فرماتے ان کی صفات کا لحاظ فرماتے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے سب سے جلد مجھ سے وہ ملے گا جس کا ہاتھ تم میں سے سب سے لمبا ہوگا آپ کا اشارہ سخاوت کی طرف تھا لیکن ازواج متحرات نے اس کے ظاہری معانی مراد لیا اور اپنے بازوں کو ناپنا شروع کر دیا لیکن جب سب سے پہلے سیدہ زینب کا انتقال ہوا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا مطلب ان کی سمجھ میں آیا کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے کما کر خیرات کیا کرتی تھی اپنا کفن بھی زندگی ہی میں تیار کر لیا تھا آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال بیس ہجری میں ہوا اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر ترے پن سال تھی یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی جنازے کے بعد ازواج متحرات سے دریافت کیا کہ ان کی قبر میں تدفین کے لیے کون داخل ہوگا انہوں نے جواب دیا وہ لوگ جو زندگی میں ان کے پاس آتے تھے وہی قبر میں اتارے چنانچہ سیدنا عسامہ بن زید سیدنا محمد بن عبداللہ بن جہش اور عبداللہ بن عبی احمد بن جہش اور محمد بن طلحہ نے انہیں قبر میں اتارا آپ رضی اللہ عنہ کو جنت البقی میں دفن کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے وقت ان کی عمر پینتیس سال تھی سینتیس سال کی روایات بھی ملتی ہیں آپ کے انتقال پر سیدہ آئیشہ نے فرمایا افسوس آج ایسی عورت گزر گئی جو پسندیدہ اوصاف والی عبادت گزار اور یتیموں اور بیواؤں کا سہارہ تھی انتقال کے بعد آپ نے ایک مکان یادگار چھوڑا آپ کے اس مکان کو خلیفہ ولید بن عبدالملک نے اپنے زمانہ حکومت میں پچاس ہزار درہم میں خرید کر مسجد نبوی میں داخل کیا آپ رضی اللہ عنہ نے بہت کم احادیث روایت کی صرف گیاہرہ احادیث کتب میں ملتی ہیں آپ میں تقوی غزب کا تھا عبادت کا خاص شوق تھا عبادت نہائیت خوشو اور خضو سے کرتی تھی کسرت سے روزے رکھتی تھی اپنے ہاتھ سے کماتی تھی اور جو کماتی تھی سب مساکین پر صدقہ کر دیتی تھی سیدنا عمر فاروق نے جب پہلی مرتبہ سیدہ زینب کو وظیفہ بھیجا تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ سب ازواج متحرات کا ہے اور فرمایا اللہ عمر کی مغفرت فرمائے وہ خود ہی تمام امہات المومنین میں تقسیم کر دیتے اس پر لوگوں نے بتایا یہ سب آپ کا ہے سیدہ زینب نے فرمایا سبحان اللہ پھر اپنے اور اس مال کے درمیان میں ایک کپڑے کا پردہ ڈال دیا پھر مال لانے والوں کو فرمایا کہ اس کو یہاں ڈال دو اور اس پر ایک کپڑا ڈال دو پھر فرمایا اب کپڑے کے نیچے ہاتھ ڈال کر جتنا ہاتھ میں آئے وہ لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں اس طرح کپڑے کے نیچے سے مٹھی بھر بھر کر مال لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کوئی عورت زینب سے زیادہ دیندار پرہیزگار سچی اور سخی نہیں دیکھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر دم سرگرم رہتی تھی البتہ مزاج میں ذرا تیزی تھی جس کی بنا پر انہیں جلد ندامت بھی ہوتی تھی سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب سیدہ زینب کا انتقال ہوا تو مدینہ کے فقراء اور مساکین میں حلچل مچ گئی کیونکہ ان کی ہمدرد غم گسار اور ان کے لیے دونوں ہاتھوں سے بے دریغ مال لٹانے والی جو چل بسی تھی اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار ہا رحمتیں موسیقی